اور وائینارڈ میں فیلحال یودستر پر ریسکیو آپریشن جاری ہے ملبے کے بیچ خسے لوگوں کو بچایا جارہا ہے انجی آرے فارمی کے علامہ ائرپورٹ بھی موقع پر تیناب کیے گئے ہیں اور وائینارڈ میں یہ ریسکیو آپریشن بہت ہی یودستر پر چل رہا ہے سرکار کی بھی نظر اس میں بنی ہوئی ہے اور یہی کوشش کی جارہی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو بہاں نکال لیا جائے یہ ریسکیو آپریشن کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت وہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے ملبے کے بیچ خسے لوگوں کو بچانے کا کام کیا جارہا ہے قدرت کی مار وائینارڈ پہ اچانت سے ایسے پڑی کہ بارش ہوتی رہی اور 48 گھنٹے کی یہ بارش اس حد تک تباہی لے کر آئی کیونانچار سے شب اب تک برامت ہو چکے ہیں 74 لوگوں کو ٹیم نے بہاں نکال لیا ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی لا پتہ ہیں جن کے بارے میں کوئی جانکاری کوئی خبر نہیں ہے آپ ذرا سوچیں جو لوگ یہاں پر گھومنے آئے ہیں ان کے پریوار والوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہ تین تصمیریں وہاں کے حالات بتانے کیلئے کافی ہیں کیسے پہاڑ سے تباہی آئی ہے کیسے چاروں طرف ملبہ پھیرا ہوا ہے اور پھر کیسے ابھی بھی لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے ٹیم وہاں پر تینات ہے بہت چیلنجنگ ریسکیو آپریشن یہاں پر چل رہا ہے